مزیدار ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیلی ریسپیز کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں ویلکم ٹو ٹیسٹی فودود ماریا اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی اچھی ریسپی بنانے جارہی ہوں جو کہ بزبوسا یہ ایک ایر بین سویٹ ہے اور اس کو بہت ساری لوگ سیمولینہ کیک بھی کہتے ہیں کافی لوگوں نے فرمائش کی تھی یہ بنانے کے لیے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں بہت ہی اچھا بنتا ہے اور تو چلی آئیے میں اس کے انگریٹینٹ نوٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے مچھائیے سو گرام میں نے آئیسنگ شگر لیا ہے آپ لوگ پسیوی چینی لے سکتے ہیں سو گرام میں نے دہی لیا ہے کوکنٹ لیا ہے میں نے ڈیسیکیٹڈ 30 گرام سیمورینہ لیا ہے سوجی 100 گرام میدہ لیا ہے 65 گرام ونیلا سنس لیا ہے 1 تی سپون یہ اپشنل ہے بیکنگ پوڈر لیا ہے میں نے 1 تی سپون پنچ آف سالٹ ہے 1 4 تی سپون بیکنگ سوڈا 3 ازت انڈوں کی ضرورت ہوگی ہے میں اویل لیا ہے میں نے 100 گرام آپ لوگ بٹر اور گھی بھی اچھی طرح اس کو زیادہ پھیٹنا سلی نہیں کیونکہ میں ثابت چینی تو یوز کر نہیں رہی ہوں پسیوی ہے آئسنگ شگر یوز کر رہی ہوں بیسیکلی میں آپ لوگ گھر کی پسیوی چینی یوز کر سکتے ہیں اس کو چینی کو پیس لے اور پیس کے آپ اس کو چھان لے اچھی طرح اس سے ہمارا تھوڑا ٹائم سیف ہو جاتا ہے اس لئے میں یہی شگر یوز کرتی ہوں اپنے کیکس میں بسکٹس فکرہ میں بھی یہی یوز کرتی ہوں اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو ریگولر ویوئرز ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے کہ میں پسیوی چینی نہیں یوز کرتی ہوں میں آئسنگ شگر یوز کرتی ہوں ہر چیز میں کیونکہ وہ ہوتی ہے گھر میں آسانی سے آسان رہتا ہے آپ کا ٹائم بچتا ہے صحیح ہوتا ہے بس اس کو مکس کر لیں گے ایک دو منٹ تک اچھی طرح سے پھیٹ لیں ڈیزولز ہو جائے جو چینی ہے ہماری اچھے سے اس کے بعد اس کے اندر آئل ایٹ کر لیں آپ اگر آپ بٹر ایٹ کر رہے ہیں تو بٹر کو ملٹ کر لیجئے گا لیکن گرم نہیں ہونا چاہیے وہ روم ٹائم ٹیچر پہ ہو بٹر اچھا ویورز بہت سائے لوگ مجھ سے ڈیمانڈ کریں گے میں ان کو ریسپیز کپس میں بتایا کروں کچھ ریسپیز ہیں جو میں نے کپس میں بھی بتائی ہیں لیکن یہ کہ اگر آپ لوگ اچھی بیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو میری ایڈوائز ہے کہ ویٹنگ سکیل خرید لیجئے کوئی زیادہ مہنگا نہیں ملتا بہت سستا مل جاتا ہے چار پانسو روپے میں آ جاتا ہے بہت ایزی لی نارمل سا تو اس سے آپ پرفیکٹ بیکنگ کر سکتے ہیں کیونکہ گرامز میں ہی جو چیز میں بتاؤں اس کو اگر آپ گرامز میں ہی کریں گے تو زیادہ بہتر آئے گا آئل کے بعد میں نے اس میں میدہ ایٹ کیا ہے اس کے بعد کوکونٹ ایٹ کیا ہے اور یہ بیکنگ پوڈر سوٹ اور بیکنگ سوڈا سی میں ایٹ کر دیا میں نے ریسنس بی سی میں ایٹ کر دیا میں نے سیمولینہ بھی سی کھندر ایٹ کر دیا اس کو مکس کر لیں ہم اچھے سے یورز اگر آپ لوگ کو اپنا بیٹر تھک لگے اگر لگے تو تو آپ اس میں 1 یا 2 ٹیبل سپون ملک بھی ایٹ کر سکتے ہیں میرا بیٹر صحیح ہے اس وقت اور میں اس کے اندر نہیں مکس کر رہی ہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ کو تھک لگ رہا ہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا یہ بیٹر جو اس کا رنی ہونا چاہیے اور اب میں نے اس میں یوگرٹ ایٹ کر دیا اس دہی دہی میں نے normal جو ہمیں بہار دودھ کی شاپ پہ مل جاتا ہے وہ یوز کر رہی ہوں میں پیکٹ کا نہیں یوز کر رہی ہوں اس کو پھیٹ لے گا اچھے سے اس میں لمس نہ ہوں کوئی سے یوگرٹ کو مچھے سے مکس کر رہے ہیں بس اس کو ہمیں مکس کرنا ہے اور جلدی بن جاتا ہے اس میں کوئی ہمیں بیٹنگ کی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو اس لیے میں نے electric beater use نہیں کیا اگر آپ لوگ use کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں بیٹر ریڈی ہو گیا ہمارا اور میں نے ایک 7 inch کے پین لیا تھا اس کو میں نے گریز کر لیا تھا میں دکھاتی ہوں آپ کو پین یہ دیکھیں اس کو میں نے ہلکا سا گریز کیا ہے اور یہ میں نے فلیٹ پین لیا ہے میں نے یہ پیزا پین لیا ایکچھلی 7 inch کا جو میڈیم سائز کا ہوتا ہے اس کے اندر بیک کر رہی ہوں کیونکہ یہ فلیٹ ہی بیک ہوتا ہے اور یہ زیادہ پھولتا نہیں ہے یہ بہت ہلکا سا ہی پھولتا ہے اور اس کو میں بیک کرنے کے لئے رکھ دوں گے تقریباً 30 منٹس کے لئے تو یہ 30 منٹس میں تیار ہو جائے گا پھر ہم آپ کو بیک کرنے کے بعد دکھاتے ہیں اس کو میں رکھ رہی ہوں اس کے لئے ہمیں شگر صرف بنانا ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں ایک کپ پانی کی ضرورت ہے اور یہ میں نے 100 گرام چینی لیا ہے اس کے علاوہ لیمن جوس چاہیے ہوگا ہمیں اور تھوڑی سی دار چینی ایک سٹک لے لیجئے گا یہ پاس چھوٹی چھوٹی سے تھے اس لئے میں نے دو تین لیا ہے اب ایک ساؤس پین لیں گے اس کے اندر چینی پانی اور سنیمن سٹک ایٹ کروں گی ساتھی لیمن جوس رہا دوں گی اس کے اندر ہی اور اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ صرف چینی ہماری ڈیزولز ہو جائے اس کو بہت دیر تک نہیں پکانا ہے یہ ہمارا شگر صرف تیار ہو جائے گا بس اس کے اندر آپ یہ لیمن جوس اس طرح سے ڈالیے گا جو اس کے صرف جوس ہی جائے اور سیٹس اگرہ نہ جائے اس کے اور اس کو بس میں پکا لوں گی پکانے کے بعد پھر میں آپ کو دکھا آتی ہوں صرف چینی ڈیزولز کرنی ہے اس کی جو میں نے پکا لیا تھا چینی ہماری ڈیزولز ہو گئی ہے اور سینما سٹکس ابھی سمی رہنے ہیں گرم ہے جب بھی تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو میں ریموف کر دوں گی اور اس کو اس طرح سے ایک میجنگ زگ ہے اس کے اندر میں نے نکال لیا اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے کیک دیکھیں ہمارا بیک ہو گیا ہے اس کے ساتھ میں نے بادام لیا ہے یہ اس کے اوپر ٹاپ پہ لگاؤں گی میں اور یہ گرم گرم کیک کے اوپر ہم نے نا یہ جو ہمارا شگر صرف تیار ہو گیا تھا تھنڈا ہو گیا یہ تو یہ ہم نے تھنڈا اس کے اوپر پور کرنا ہے اور یہ پورا جو جوس ہے میں اس میں ڈال دوں گی اچھے سے اور یہ گرم گرم پہ ہی آپ ڈالیں گے تھنڈا کرنے کے بات نہیں جا لیے گا تو یہ جیسی آپ ہونے سے باہر نکالیں اسی وقت آپ نے یہ شگر صرف پورا جو ہے پور کر دیں اس کے اوپر اچھی طرح چاروں طرف چلا جائے اس کے اس سے یہ سوفٹ اور مویسٹ ہو جاتا ہے شگر صرف ایک ساتھ آپ اس کے اندر نہیں ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کے اندر ابزورب نہیں ہوتا ہے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو کٹ کریں کٹ کرنے کے بعد اس کو ہم تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کر کے سرف کریں گے مجھے یہ تھنڈا پسند ہے اگر آپ گرم کہتے ہیں کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ گرم بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس کو room temperature پہ آنے دیجئے گا اس کے بعد اس کو نکالے گا کیونکہ اس وقت یہ بہت زیادہ سوفٹ ہے تو تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سا سیٹ ہو جائے گا تو ہم اس کو سرف کریں گے اور اس کے اوپر میں نے یہ almonds رکھ دیئے ہیں اس طرح سے ہم almonds رکھ دیں اس کے اوپر اور پھر جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں اس کا پیس نکال کے دکھاؤں گی یہ اندر سے کیسا ہے اندر کی کیا صورتحال ہے اس نے بھی ہم کیک کھاتے ہیں اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے اس کا ٹیسٹ تو تھوڑی ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے اور مزے کا بھی لگتا ہے بہت تو اس کو ٹرائے ضرور کریے گا ایک بار اس کو میں تھنڈا کرنے رکھ رہی ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تھنڈا کر لیا تھا میں نے تقریباً آدھا پانہ گھنٹہ اس کو رکھا ہے اور اب یہ میں آپ کو پیس نکال کے دکھاتی ہوں ماشیللز ہے بہت اچھا بنا ہے کیک پرفیکٹ بنا ہے سوفٹ ہے مویسٹ ہے جس طرح اس کو ہونا چاہیے یہ دیکھئے اندر سے آپ یہ بہت سوفٹ ہوتا ہے کیک مزے کا بھی بہت لگتا ہے اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک بار تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو پسند آئے گا یہ کیک یوریز اس کو آپ بنا کے حرام سے تین چار دن تک اپنے فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا اسی طرح مویسٹ رہتا ہے اور چاہیں تو یہ ٹائٹ جار میں کر کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں سوری یہ ٹائٹ کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں آپ اس کو سو ویورز اگر آپ لوگ کو میری ریسپیز اچھی رکھتی ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی ضرور کریں اس کو سبسکرائب سو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ